ڈیڑوانا کے راج کے بانگڑ اسپتال میں ان مریضوں کی لمبی لمبی کتارے دیکھنے کو مل رہی ہے حالت یہاں ہے کہ یہاں آنے والے مریضوں کو گھنٹو لائن میں لگ کر ڈاکٹروں کے پاس پہنچنے اور انہیں اپنی بیماری دکھانی پڑ رہی ہے ویسے تو یہاں کے راج کے بانگڑ اسپتال کو جلہ اسپتال کا درجہ پرابت ہے لیکن یہاں الگ الگ کانٹروں پر لمبی کتاروں میں کھڑے رہنا اب یہاں آنے والے مریضوں کی مجبوری بن چکی ہے آپ کو اس اسپتال میں لمبی لمبی کتارے دیکھنے کو مل جائے گی پھر وہاں چاہے پرچی کٹوانے کی ہو ڈاکٹر دکھانے کی ہو لیبارٹری میں جاج کروانے کی ہو یا پھر دوا کے کانٹروں کی یہاں آنے والے مریضوں اور تیمانداروں کی مانے تو اس اسپتال میں روزانہ لگ بک ہزار سے بھی زیادہ مریض اپچار کروانے کے لیے آتے ہیں ایک ساتھ اتنے مریضوں کی پرچیاں بنانے کے لیے اسپتال میں سیمی سٹاف اور کانٹر بھی ہیں لیکن کئی کارمی کوکیا اوکاش پر ہونے سے کانٹروں کی سنکھیاں کم ہو جاتی ہیں اور لمبی لمبی کتارے لگ جاتی ہیں جس میں لوگوں کا سمعہ بھی خراب ہوتا ہے حالت یہاں ہے کہ کئی بار ایمرجنسی میں آنے والے مریضوں کو بھی اسی پرکار کی پرستیتیوں سے گزرنا پڑتا ہے چیرن جیوی کو سرکاری یوجناوں کا لاب لینے کے لیے بھی مریضوں کو کانٹروں کے باہر چکر لگاتے دیکھا جا سکتا ہے لیکن آچھرے کی بات یہاں ہے کہ ان حالتوں سے روبر ہونے کے باوجود اسپتال پرشہ سندوارہ اس سمسے کا کوئی سمادھان اب تک نہیں نکالا گیا جس کے چلتے یہاں آنے والے مریضوں اور تیماندھاروں کو سمسے آو کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اب دیکھنے والی بات یہاں ہوگی کہ کب تک ان سمسے آو کا سمادان ہوتا ہے اور یہاں آنے والے مریضوں اور تیماندھاروں کو راحت ملتی ہے